موسیقی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمتاً للعالمین اپنی صیرت اور تعلیمات کی روشنی میں اس پروگرام میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے شنیدہ واقعات اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے وہ سنہری اقوال احکامات پیش کرتے ہیں جس سے آپ کی رحمتاً للعالمینی کا پتا چلتا ہے ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ اسلامی مورخین کی یہاں زمانے جاہلیت کہلاتا ہے اگر زمانے کے ساتھ جاہلیت مل جائے تو پھر اس میں یہ بات نہیں رہتی کہ جاہلیت زندگی کے کس شعبے میں تھی اور کس میں نہیں تھی بلکہ پوری زندگی جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ایسے میں نورِ نبوت نے شمِ ہدایت نے رحمت للعالمین نے اپنی پیاری پاکیزہ تعلیمات کے وہ روشن چراغ منور فرمائے کہ جس کی وجہ سے جاہلیت کے اندھیرے چھٹ گئے اور نورِ نبوت کی روشنی نے لوگوں کے دلوں کو منور فرمایا آج کے زمانے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے عام مجلسوں سے لے کر پارلیمنٹ تک عورتوں کے حقوق جس کو دیکھو عورتوں کے حقوق پر بحث کر رہا ہے عورتوں کے عزت و احترام کے جو کچھ بھی آج کے زمانے میں پیمانے تراشے جا رہے ہیں دھوکہ فریب اور ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ہوا چلا کر بیچاری عورتوں کو اس قدر برباد کیا جا رہا ہے کہ زبانوں پر تمام کے حقوقِ نسوہ کا نعرہ ہے اور عملاً گلی گلی کوچے کوچے دفتر دفتر اور ہر محکمے میں بلاتکار کی زنا بالجبر کی فہاشی اور ریانیت کی وہ داستانیں ہیں کہ کسی سے نہ ڈھکی ہے نہ چھپی ہے رحمت اللی العالمین اس دنیا میں تشریف لایا تو اس نے ملاحظہ کیا کہ لوگ اپنی شیرخوار بچیوں کو ان ماں کی گود سے چھین کر جنہوں نے نو مہینہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھ کر ہزاروں عذیتیں برداشت کر کے جنم دیا اور اس زمانے میں جبکہ کوئی میڈیکل کی سہولت موجود نہیں تھی باپ پوری بے دردی کے ساتھ ماں کی گود سے بچی کو چھینتا ہے اور ماں کو اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی بچی کے حق کے لیے اس کی زندگی کے لیے آواز اٹھا سکے آہا کیسی بے دردی اور کیسی مجبوری ہے کیسا ظلم ہے اور کیسی ظلم کی چکی ہے جو برابر چل رہی ہے اور پورے علاقے میں کوئی ایک آواز بھی اس کے خلاف کہیں نہیں اٹھتی ہے بچی کو جنم دینا گویا کہ کسی ساپ کو جنم دینا ہے اور اس حقیقت کو قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذَا مَا بُشِّرْ آهدُهُم بِالْأُنسَ ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَدِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرْ بِهِ اَيُمْسِكُهُ أَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي تُرَاب ایک ایک لفظ حقیقت بیانی کا وہ عینہ دکھا رہا ہے کہ ان کی قصاوت قلبی معاشرے کی بدانتظامی ماں کی مجبوری باپ کا ظلم و جور اور رسم و رواج کی بھیٹ چڑھتی ہوئی انسانیت پر قرآن وہ بیان دے رہا ہے کہ جس سے سچا بیان کوئی اور نہیں ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مرد کو یہ خبر ملتی تھی کہ تیرے گھر تیری بیوی نے بچی کو جنم دیا ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ مارے غصے کے دانت پیستا تھا وہ ہوا قضیم یہ تو اس کی اکیلے میں حالت ہوتی تھی یہ توارہ من القوم قوم کے لوگوں سے نظر ملانے کی اس کو جرت نہیں ہوتی تھی کیوں من سوئمہ بشیرہ بہی وہ جو خبر آئی ہے اس کو یہ اتنی حیبتناک بری خبر ہے کہ اس کو جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کے کسی مرد سے آنکھیں ملا کر بات کر اس کی مردانگی کو للکا رہ گیا ہے تو ایک بیٹے کو جنم نہیں دے سکتا تو بیٹا پیدا نہیں کر سکتا کیا کرے کیا ساری زلط و خواری برداشت کر کے بیٹی کو رہنے دے پالے پوسے کھلائے پلائے زندہ رکھے ہم یاد سہو فطراب یا اس کو لے جا کر زندہ درگور کر دے یوں ہی گڑھا کھوڑ کے اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی تو آئے ظلم و زیادتی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی دربار لگا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا یہ مدینہ منورہ کا دربار اور ایک آدمی آپ کے دربار میں آ کر کھڑا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے چہرے سے غم ٹپک رہا ہے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں بڑے درد بھرے ہیں سوال اس کا یہ ہے اللہ کے رسول کوئی کسی کو ظلم قتل کر دے تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کو جہنم میں جلائے جائے گا میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا کیا ہوا تم نے کیا کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی گود سے چھین کر اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول زندہ درگور کر دیا کیسے میں ایک سفر میں گیا ہوا تھا بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا تھا جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے بیوی سے پوچھا میں اس حال میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا کیا ہوا تو اکیلی نظر آ رہی تو بیوی نے بتلایا ہاں بچہ ہوا تھا لیکن مرا ہوا تھا چلو کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے اس زمانے میں اکثر ہوتا تھا ایسا کچھ دنوں کے بعد ایک بچی ہمارے گھر آئی بڑی اچھی بچی تھی شکل و صورت کی ہاتھ پاؤں کی اور باتیں اتنی پیاری پیاری کرتی تھی کہ اس کی باتوں میں بڑا من لگتا تھا اللہ کے رسول میں نے اس سے پوچھا کون ہے یہ بچی کہ ہمارے رشتہ داروں کی بچی ہے اس نے مجھ سے اجازت لی اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے گھر میں کچھ دن رہ جائی بچی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے پھر وہ بچی رفتہ رفتہ ہمارے گھر میں مجھ سے اور اپنی ماں سے معنوس ہوتے ہوئے مجھ کو پاپا کہنے لگی اور اپنی ماں کو ماں کہنے لگی اور ایک دن یہ راز کھل گیا کہ وہ بچی کسی اور کی نہیں میری اپنی بچی ہے اب وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کھیلتی کھوتی تھی آتی جاتی تھی باتیں کرتی تھی جب مجھے کدالی اور میں لے کر اس کو چل دیا ماں کہتی رہ گئی کہاں لے جا رہے ہو لیکن میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور میں اس کو جنگل کی طرف لے گیا وہاں پر جا کر میں نے گڑھا کھودا اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے بدن پر میرے کپڑوں پر جو مٹی آ رہی تھی تو بچی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ان کو ہٹاتی تھی جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں اوپر آیا اور میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی اس پر ڈالنے لگا وہ چیختی رہی چلاتی رہی اببہ اببہ کہتی رہی مجھے پکارتی رہی میری مامتہ کو جھنجوڑتی رہی لیکن میں نے اس کو زمین میں ایسے ہی دفن کر دیا اللہ کے رسول آج بھی اس کی آواز میری کانوں میں گوجا کرتی ہے میں کیا کروں کیا ہوگا میرے ساتھ کیا میرا رب میرے گناہ معاف کر دے گا جب نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آپ نے پوچھا تجھے رحم نہیں آیا زندہ بچی اتنی اچھی پیاری بچی کو تُو نے ایسے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی پھیک کر اور تُو اس کو چلایا ہائے قرآن نویز المعود سئلت اے ظالم وہ اس دن کو یاد کرو جب قیامت میں اللہ رب العزت ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پوچھے گا تمہارا جرم کیا تھا تمہارے باپ نے تمہیں زندہ درگور کس جرم کے تحت کیا تھا کیا جواب دوگے تم یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس چالیس سال کی مدت میں واقعات دیکھے تھے سنے تھے اور آج نبوت کے بعد یہ واقعہ آپ کے دربار میں جبکہ سب طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی اپنی حسرت بھری پریشہ حال زندگی نے بیان کر رہا ہے اللہ اکبر آج لوگ اسلام پر الزام لگا رہے ہیں مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا ہے بڑی زیادتی ہے عورتوں پر جو چیزیں اس کے لیے حفاظت کی اور جو چیزیں اس کی سیکورٹی کی زمانت دیتی ہیں ان چیزوں کو جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے بخاری شریف فتح مکہ کا ذکر نکالو اور پڑھو رسول اکرم جب تین دن کے بعد فتح مکہ کا نہیں سلحہ دیبیہ کے بعد عمرت القضاء کا واقعہ پڑھئی بخاری شریف میں جب تین دن کے بعد آپ رخصت ہونے لگے تو ایک بچی رسول اکرم کے پاس یا عمی یا عمی کہہ کر آئی دوڑی آپ نے اس کو اپنی سواری پہ بٹھایا حضرت جعفر تیار حضرت عالی مرتضی و حضرت زید تینوں آدمی پہنچے رسول اکرم کی خدمت میں اللہ کے رسول یہ بچی ہمیں دے دیجئے کیا کروگے تینوں نے پا لیں گے پوسیں گے تعلیم دیں گے اور اچھے گھر جب یہ جوان ہو جائے گی تو شادی کروگے ساری ذمہ داریاں ہماری ہوں گئے واقعہ تو بہت لمبا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تم کیوں لینا چاہتے ہو میرے چچا کی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں میری بہن ہے میرے پاس پرورش پائے گی تو اچھا رہ گا حضرت زید سے پوچھا میرے آقا کی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک کروں پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں پڑھاؤں لکھاؤں اس کی شادی کر دوں حضرت جعفر انہوں نے بھی وہی بات کہی لیکن ایک مزید بات کہی اللہ کے رسول اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو حضرت جعفر کو دے دیا اور فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے ہماری ہندی میں خالہ کو موسی کہتے ہیں موسی ماں جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ تو ہماریاں آج کل کہتے ہیں موسی لیکن یہ بات رسول اکرم نے فرمائی تھی الخالة بمنزلت الام خالہ ماں کی جگہ میں ہے ماں جیسی تو ان کو دے دیا کہ اس بچی کی سب سے بہتر تربیت اگر ہو سکتی ہے تو خالہ کیاں ہو سکتی ہے کتنا عرصہ ہوا ہے کوئی زیادہ مدت نہیں ہوئی ہے دس سال بھی ابھی اچھی طرح سے نہیں ہوئے ہیں آپ کو مکہ سے گئے ہوئے یہ ساتھ کا واقعہ ہجری کا دیکھ رہے ہیں آپ کیا انقلاب پیدا کیا ہے لوگوں کی نگاہ میں ان کے نظروں میں ان کے دل میں ایک بچی کے لیے تین تین لوگ لڑ رہے ہیں یہ بچی ہمیں چاہیے ہم پالیں گے پوسیں گے کھلائیں گے پلائیں گے تربیہ تعلیم دیں گے اور پھر اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں گے اور ایک وہ وقت تھا اسی عرب میں کہ باپ اپنی بچی کو ماں کی گود سے چھین کر زبردستی ماں بلکتی روتی رہ جاتی اور پوری سفاقی کے ساتھ لے جا کر اس کو زمین میں گڑا کھود کر اور یوں ہی ڈال کر اور دفن کر دیتا تھا یہ انقلاب ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس میں یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کہ جس عورت نے جس مرد نے تین بچے گواں دی بچے بچیاں اللہ رب العزت تو اس کو جنت دے گا ایک خاتون کھڑی ہوں کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہو بچپن میں فرمایا اس کو بھی سواب دے فرمایا جس نے تین بچیوں کی کفالت کی کفالت کی اچھی طرح سے کھلایا پلایا پالا پوسا تعلیم تربیت دی اور اچھی جگہ اس کی شادی کر دی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا بس اتنا سا فرق رہے گا ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اور اگر کسی کے پاس دو ہی بچیاں ہو تو کہا اس کو بھی اللہ رب العزت یہ فضیلت دے گا دادا عرصہ نہیں ہوا ہے آج لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش میرے پاس ایک بچی اور ہوتی اور ایک وہ وقت تھا جب ماں کی گودوں سے بچیوں کو چھین کر لے جا کر زندہ درگور کیا جاتا تھا یہ ہے رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالمین کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس جاہلیت کو اپنی حکمت اور دانائی کی تعلیم سے بدل دیا گہوارہ علم و دانش بنا دیا عرب کو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ تو خوریزی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ تو لوٹ مار کو ذریعہ احمدنی سمجھتے تھے سب سے اچھا آج کیا ہوا کس نے یہ انقلاب پیدا کیا یہ انقلاب رحمت اللی العالمین کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ آیا ہے عورت کو جو مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کی پاکیزہ تعلیمات نے دیا کسی نے نہیں دیا آپ جس حیثیت میں عورت کو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دربار سے نکلی ہوئی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی عورت کو منور کر رہی ہے جنت چاہیے ماں کی خدمت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو سے زیادہ بیویاں ہیں اور یہ سب سوائے ایک حضرت آئیشہ کے سب بیواخواتین ہیں بیواخواتین کس لیے شادی کی ہے صرف اس لیے کہ عزت کی چھت مل جائے اس لیے کہ وہ بھی سماج میں عزت کے ساتھ جی سکے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو دوسرے لوگ آپ کی سیرت کو دیکھ کر سماج میں عورتوں کے مقام و مرتبے کو جانے اور سمجھیں نو سے زیادہ بیویاں ہیں لیکن سب اس بات کی گواہی دے رہے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی مسواق سے بھی ہمیں نہیں مارا مسواق سے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی پانا خیرکم لے اہلی اگر تم چاہتے ہو کہ اس بات کو جانو کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے تو سن لو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی شریع کی حیات اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور فرما انا خیرکم لے اہلی اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے اچھا ہوں یہ ہے رحمت اللہ العالمین کہ عورت کہاں تھی اور کہاں اس کو پہنچا دیا فرما دنیا کی سب سے پیاری چیز میرے نزدیک اگر ہے تو خوشبو کے بعد عورت ہے پر بردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی